اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ گلے دودی کی میں کٹنگ لگانا شیئر کروں گی اور اس کی کیار کے بارے میں بھی بات کروں گی گلے دودی ایک ایسا پودہ ہے جو ایک دفعہ آپ اپنے پاس لے آتی ہیں تو یہ سالوں سال آپ کے پاس چلتا ہے اور مزے کی بات اس پہ پھول بھی جو ہے وہ کافی مقدار میں آتی ہیں اور کافی دن تک کھلے رہتی ہیں تو اس کو اگر اس کی کیار کی بات کی جائے تو اس کو آپ شیڈی ایریا میں رکھیں جہاں دوب چھانکی آتی ہو یا کم آتی ہو ڈریکٹ دوب میں آپ اس کو نہیں رکھ سکتے اور ڈیلی پانی بھی دیجئے اور اگر یہ پودہ بالکل اس کے پتے مرچا جائیں جیسے کہ جھل جائیں تو بھی آپ اس پودے کو مرہ ہوا نہ سمجھئے بلکہ اس کو ایک سیڈ پہ رکھ دیجئے اور اس میں پانی ہلکا پھلکا ڈھالتے دیئے اور آپ دیکھیں سی زرانے پہ یہ بہت سے نئی شاہیں بھی نکال لے گا اور سڑھی ہوئی شاہوں سے ہی یہ نئی پتے نکال دے گا تب آپ جو سڑھی ہوئی شاہیں ہوں گی ان کو یعنی پتے ہوں گے ان کو آپ علاق کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی چھوٹی ٹہنی بھی میں اس کی لگا رہی ہوں اور اس سے میرے پاس بہت بڑا گملہ تیار ہو جائے گا میں ایک چھوٹا سا گملہ لے کے آئی تھی جب بھی لے کے آئی تھی تو اس کے سارے پتے جلے ہوئے تھے تو نرسری والے سے میں نے پوچھا تو اس نے بولا کہ ابھی اس کا سیزن ہے یعنی جون جلائی میں تو نہیں اگست میں ستمبر تک آپ کے پاس اس کے اوپر بہت زیادہ پیادے سے پھول آئیں گے اور تین چار مہینے تک یہ آپ کو پھول دیتا رہے گا یہ دیکھئے یہ وہ گملہ ہے جو کہ میں نرسری سے لے کے آئی تھی اور پھر اس سے میں نے بہت زیادہ پودے بنائے اور یہ کم از کم تین چار سال سے میرے پاس موجود ہے پھر میں اس کے اوپر بڑیٹ شاہی جو کٹ لیتی ہوں اور لگا دیتی ہوں اور ایک بات یاد رکھ لیے گا کہ جب اس پہ کلیاں آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کی کٹنگ ہرگز نہ لگائیے گا پھر یہ اس پودے پہ پھول نہیں آئیں گے اگر آپ نے اس کی کلیاں لگی ہوئی تینی کو کٹ کے لگایا تو